میری بہن کا بیٹا شہر میں پڑھنے آیا تو میں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی شوہر ملک سے باہر ہوتے تھے شوہر سے بات کی تو وہ مان گئے میری بہن کا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا بزار سے کچھ بھی لانا ہوتا تو وہ لا دیتا پھر میں ایک دن بیمار ہو گئی اور پھر میری بہن کا بیٹا کہتا کہ آپ اب آرام کریں رات کو وہ مجھے دودھ کے ساتھ دواک لاکر چلا جاتا جب صبح اکتی تو مجھے بہت سکون ہوتا ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے کہا کہ تم حاملہ ہو میری تو جان نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آگرہ میں ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی جو مجھ پر ایسا دھماکہ کر چکی تھی کہ میرے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ پر آسمان ہی آگرہ ہو ایسے کیسے ممکن تھا میں مان ہی نہیں سکتی تھی میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مجھے صرف پیٹ درد کی شکایت ہے وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں پھر میرے سامنے میری رپورٹ رکھ دیں اور کہنے لگیں کہ تین سال سے تو آپ مجھ سے اس چیز کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں اب آپ کو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے تو آپ کو شکر کرنا چاہیے بے یقینی سے کام نہیں لینا چاہیے میں اپنی رپورٹ دیکھ کر حواظ کھو بیٹھی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایسا بھیانک موڑ بھی آ جائے گا میں تو سنتے ہی چکرا سے گئی تھی میری شادی کو چار سال ہو چکے تھے میری شہر کی نوکری باہر کے ملک میں تھی وہ سال میں بس چند ماہ کے لیے ہی پاکستان آتے تھے اس وقت میری خواہش ہوتی کہ اس دوران میں امید سے ہو جاؤں تاکہ میرا دل بچے میں لگ جائے لیکن ہر بار مجھے مایوسی کا مو دیکھنا پڑتا تھا لیکن ابھی تو وہ پردیس میں تھے میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہیں کہا اپنی رپورٹس پکڑی اور مرے ہوئے قدموں سے باہر آ گئی میرا ذہن اس وقت بلکل مفروض ہو چکا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا میں اور ماں میرے گھر سے کلینک کا راستہ بس ایک گلی کی مصافت کا تھا لیکن مجھے اپنے قدم اتنے بھاری لگ رہے تھے جیسے میرے کندوں پر کوئی بہت بھاری بوجھ ڈال چکا ہو ہم دو ہی افراد تھے گھر میں تیسرا تو کوئی نہیں تھا ایک میں اور دوسرا جنید میرا ذہن مکمل طور پر سوچنے سے کاثر ہو چکا تھا کیا سوچ تھی کیسے سوچ تھی جنید میرا سکا بھانجا تھا سامنے اپنے گھر کا گیٹ دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے مجھے لگا تھا کہ میں کلینک سے یہاں تک اپنے بے جان وجود کو کسی لاش کی طرح گھسیٹ کر لائی ہوں میں گلی میں اس قدر گری پڑی تھی کہ مجھے سانس لینے میں بھی کھوٹن محسوس ہونے لگی تھی میں دور بل بچائی تو جنید نے دروازہ کھولا میں گھر کے اندر داخل ہوئی مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا میرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا خالہ آج آپ نے اتنی دیر کر دی میں نے پہلے تو آپ کا کھانے پر بہت انتظار کیا لیکن پھر مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی اس لیے میں تو کھانا کھا چکا ہوں آپ کے لیے کھانا لگا دوں وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا میری سب سے بڑی بہن کا بیٹا مجھے ہمیشہ سے عزیز تھا جو کی جوپ کے سلسلے میں یہاں شہر آ گیا تھا اور پچھلے کئی ماں سے یہاں میرے پاس لہ رہا تھا میری شہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا میرا شہر میرے کزن بھی تھے اس رشتے سے آپا اور جنید سے بھی بہت بے تکلف سے تھے جنید کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے بلکہ وہ تو بہت خوش تھے انہیں میری فکر نہیں ستائے گی خالہ کہاں کھو گئیں آپ جنید کی بات پر میں چونک سی گئی میں نے کہا کچھ نہیں مجھے بوک نہیں ہے سر میں درد ہے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں میں جنید سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اپنی ریپورٹس دراز میں رکھیں اور اپنا بے جان وجود لیے بیٹ پر بیٹ گئی میری سوچ ختم ہو چکی تھی جنید میدہ سکا بھانجا تھا میری بہن کا بیٹا اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور اپا سب سے بڑی جب اپا کی شادی ہوئی میں اس وقت آٹھ سال کی تھی اور جب اپا کی گھر جنید پیدا ہوا میں دس سال کی تھی میری اپا کا سسرال کافی مذہبی تھا پانچ وقت نماز کا پابند اور نماز بھی مسجد میں جا کر ہی ادا کرتے تھے نہ جانے کیوں مجھے اپا کی تربیت پر شک ہونے لگا جنید کی کردار پر شک کر سکتی تھی لیکن جو ریپورٹ میرے ہاتھ میں تھی وہ میرا شک گمان کر رہی تھی کیونکہ میرے اور جنید کے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا فرد تھا ہی نہیں جس پر میں شک کرتی میں اپنے سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی مجھے یاد آنے لگا پچھلے کئی دن سے جنید مجھے دودھ کے ساتھ دوا دیتا تھا جسے کھاتے ہی میں گہری نیند میں سو جاتی تھی اور صبح جب میں اٹھتی تو بہت ہی فریش ہوتی کیا جنید مجھے نیند کی دوا دیتا تھا اور میرے سونے کے بعد میرے گلے میں آنسوں کا گولا تھا جس کی وجہ سے میرے اندر گھوٹن سی بڑھتی جا رہی تھی میں اس کی خالہ ہوں یعنی کہ ماں کی بہن مطلب ماں ہی ہوئی وہ میرا محرم ہے میرا اس سے پردہ بھی نہیں ہے وہ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہے کیسے اس کا دل اس کناہ کے لیے امادہ ہو سکتا ہے اس عذیت کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا سکتا تھا جو میں سہ رہی تھی ایک ناقابل برداشتی کیفیت تھی مجھے یاد آنے لگا جب وہ بچپن میں آپا کے ساتھ آتا تو میری گود میں آ جاتا تھا اپنی توتلی زبان سے مجھے خالہ کی بجائے تالا کہتا تھا میں سب سے چھوٹی تھی اور وہ آپا کی سب سے پہلی اولاد اس لیے میکے میں اس کا سب سے زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزرتا تھا جب میری شادی ہونے والی تھی تب تو وہ نیا نیا کالج میں گیا تھا مجھے افضال کے نام سے بھی بہت چھیڑتا تھا کہتا تھا آپ اتنی خوبصورت من مونی سی ہیں اور وہ یہ لمبے چوڑے گھبرو جوان سے اوپر سے ہیں بھی بڑے غصے والے خالہ افضال انکل آپ کے ساتھ بلکل سوٹ نہیں کریں گے آپ کے لئے تو کوئی مجھ جیسا سمارٹ سا لڑکا اچھا لگے گا ہر وقت وہ مجھے افضال کی حوالے سے چھیڑتا رہتا ہستا رہتا مزاق کرتا تھا میں اسے بس گھورتی رہتی تھی میری اور اس کی انڈسٹینڈنگ بھی بہت تھی جب وہ یہاں آیا تھا مجھ سے رات دیر تک باتیں کرتا رہتا تھا ہستا تھا مزاق کرتا تھا اب بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ انکل نے پردیس میں کسی میم سے شادی کر لی ہے تب ہی تو واپس آنے کا نام نہیں لیتے جب میں اسے غصے سے گھورتی تو ہنسنے لگتا اسے دیکھ کر کبھی مجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی گھٹی حرکت بھی کر سکتا ہے میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ جنید میرے دروازے پر دستک دے کر اندر آ گیا اب بھی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن تھی وہ بڑے نارمل انداز میں میرے سامنے بیٹھ گیا لیکن اس کے بیٹھ پر بیٹھتے ہی میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی جیسے نہ جانے وہ کیا کر دے گا اور یہ ایک فطری سی بات تھی میں اکیلی اس وقت جنید کے ساتھ اس گھر میں موجود تھی وہ مجھے یوں خوف زدہ دیکھ کر حیران ہو گیا کیا بات ہے خالہ اتنا خبرہ کیوں رہی ہیں سب خیر تو ہے نا یہ دودھ پی لیں اور آرام کریں جنید نے میری طرف دودھ کا گلاس پڑھایا میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائٹ پر رکھ دیا اور اسے کہا کہ جاؤ یہاں سے مجھے نیند آ رہی ہے کیونکہ میں جانتی تھی اب وہ میرے پاس بیٹھ کر اپنے آفیس کے قصے سنائے گا اور جب تک میری آنکھیں نیند سے چور نہ ہو جائیں گی وہ اٹھ کر باہر نہیں جائے گا میرے سخت لیچے پر وہ گھبراسا گیا کچھ حیران بھی تھا کیا بات ہے خالہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے میں تو بس یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو تحجد کے لیے اٹھاؤں مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا کیسے کیسے ڈرامے وہ میرے سامنے رچا رہا تھا جیسے بہت معصوم انسان ہو بہت نیک ہو دل چاہا کہ ایک زور سے تھپڑ اس کی مو پر مار ڈالوں اور پھر اپنی رپورٹ اس کے سامنے دے ماروں دیکھو تمہاری شرافت کا ثبوت اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دوں لیکن میں چاہتی تھی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں ورنہ وہ مکر جائے گا میرے سامنے درد ہے مجھے تو بالکل جگانے کے لیے مت آنا میں سونا چاہتی ہوں وہ اٹھ کر چلا گیا آپ آرام کریں اور ہاں دودھ ضرور پی لیچے گا کھانا بھی نہیں کھایا ہوا آپ نے مجھے دوبارہ سے دودھ پینے کی تاقیت کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا میں یہی تو جاننا چاہتی تھی کہ دودھ اور دوا کھلا کر یہ کون سا گھنونا کھیل میرے ساتھ کھیلتا ہے میں نے وہ دودھ کا گلاس لیا اور اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی اور میڈیسن بھی دراز میں رکھ کر سو گئی اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب جنید میرے کمرے میں آتا ایک گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا اس کا انتظار کر کر کے تنگ آ چکی تھی اور مجھے نیند بھی آنے لگی تھی اس لیے سوچا کہ خود ہی دیکھا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی سامنے کا کمرہ جنید کا تھا میں نے دھیرے سے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش اور گئے میں نے اس کے کمرے کا دروازہ ٹھیک سے بند کر دیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گئی میرے ذہن میں وہ واقعات گزرنے لگے جب آپا کا مجھے پہلی بار فون آیا تھا کہنے لگیں جنید شہر میں نوکری کرنا چاہتا ہے لیکن تم تو جانتی ہو میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اسے ہوسٹل میں رہنے کی اجازت دوں کئی قسم کے نوجوان ہوتے ہیں میرا جنید سیدھا سادھا سا ہے کہیں غلط لوگوں میں نہ پھاس جائے سگرٹ اور دوسرے نرشے کا عادی نہ ہو جائے تم تو جانتی ہو کہ ہم نے کیسے اس کی تربیت کی ہے میرا بچہ تحجد گزار ہے لیکن جہاں نڑکے رہتے ہوں وہاں سو برائیاں ہوتی ہیں اگر تم اسے اپنے گھر میں رکھ لو تو مجھے اتمنان رہے گا اس وقت تو میں نے بڑی ہی فراختلی دکھاتے ہوئے ہامی بھڑ لی تھی کہ جنید میرا بھانجا ہی نہیں بیٹا بھی ہے ظاہر ہے وہ میرا سگا بھانجا تھا اور بھانجے اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا میرا سار درد سے پھٹنے لگا میں ایک بہت ہی تکلیف دے عذیت سے دو چار تھی میرا بھانجا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا اس کی میری طرف پوشت تھی میں اسے سگرٹ پیتے دیکھ چکی تھی میں دھیرے سے اس کا کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں لوٹ آئی یقیناً وہ نشے والا سگرٹ پی رہا تھا تب ہی اسے رشتوں کا تقدس نہیں رہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں اپنی آپا سے کیسے کہوں کہ جنید کس قسم کا شخص ہے میری آپا دل کی مریضہ ہیں اگر وہ جانتے کہ جنید نے میرے ساتھ کیا کیا ہے شاید سنتے ہی مر جاتی لیکن میں سوچ سکتی تھی کہ جنید کو صبح ہی کہہ دوں گی کہ وہ اپنی رہائش کا انتظام کرے میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی میں نے اپنا کمرہ لوک کیا اور سو گئی صبح میرا دروازہ بڑی زور سے دھڑا دھڑایا گیا میں چونک کر اٹھی جب میں نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا جنید مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا دروازہ کیوں لوک کیا تھا آپ نے خالا اس کا مجھ پہ یہ روب جمع کر پوچھنا مجھے تپا کر رکھ دیا وہ ہوتا کون تھا مجھے اس لہجے میں بات کرنے والا اسے شاید تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی اس کا راستہ میں نے بند کر دیا تھا جو وہ گناہ میرے ساتھ کر رہا تھا شاید اس کی طلب نہ پوری ہونے کی وجہ سے وہ یوں اکھڑ کر مجھ سے بات کر رہا تھا میں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے میرے بھی بلند اور سخت لہجے کو سنتے ہی وہ کچھ حیران ہوا نرم لہجے میں بولا خالا رات کو آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی مجھے آپ کی فکر تھی میں کب سے دروازے پر دستک دے رہا تھا لیکن جب آپ نے جواب نہیں دیا تو میں پریشان ہو گیا کہ کہیں آپ بھی ہوش نہ ہو گئی ہوں اس لیے میں نے دروازہ کھولنا چاہا اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا آپ پلیز دروازہ لوک مت کیا کریں مجھے اس کی چھوٹی فکر مندی اور دکھلاوے کی پریشانی دیکھ کر اس پر شدید خصہ آیا میں نے کہا کہ میری فکر تمہیں کرنے کی تلف لہجے میں کہا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کر کے اپنے پڑوس میں اپنی ایک سہیلی کی کھڑ چلی گئی میرے پڑوس میں میری ہی عمر کی ایک خاتون رہتی تھی شادی شدہ بچوں والی تھی جب بھی میرے میاں بیرون ملک چاہتے وہ عورت بہت خیال رکھتی تھی میری اس سے دوستی بھی بہت تھی اس کے شہر بھی مجھے چھوٹی بہن جیسا ہی سمجھتا تھا جب بھی بزار سے سودا سلف لینے جاتا تو مجھ سے پوچھتا کہ بہن کچھ منگوانا ہو تو بینہ تکلف بتا دو میں اکثر ہی ان سے سودا منگوالیا کرتی تھی لیکن جب سے جنید آیا تھا میں ہر کام جنید سے ہی کہتی تھی اس وقت تو مجھے اپنی پروزن سے یہ کام تھا کہ مجھے اپنا ابوارشن کروانا تھا میرے میاں دو ماہ بعد آنے والے تھے میرے پاس اس گناہ کو ختم کروانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ زاہدہ سے کیا کہوں گی نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی لیکن مجھے کسی نہ کسی عورت کو تو اعتماد میں لینا تھا بینہ سچ بتائے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا کیونکہ اگر آپا کو میں سچ بتاتی تو وہ سہ نہ سکتی اگر شوہر سے سب کچھ کہتی تو وہ مجھے کبھی اپنے نگاہ میں نہ رکھتا میرا گھر برباد ہو کر رہ جاتا میں جس کشمکش کا شکار تھی وہ میں ہی جانتی تھی میں نے زاہدہ سے کہا کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے مجھے اس کا آپریشن کروانا ہے اس لیے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے وہ میری بات مان گئی میں اس ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی جس سے کئی سالوں سے علاج کروا رہی تھی بلکہ ایک نئی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اسے کہا کہ وہ میرا یہ کام راستاری سے کر دے تو میں اسے ٹھیک تھاک پیسے دوں گی وہ لیڈی ڈاکٹر مان گئی لیکن اسی رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میری روح لرس کر رہ گئی میں رات کو گھر آتے ہی جنیت سے کہہ دیا کہ میں تمہیں مزید اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی اس لیے دو تین دن میں وہ اپنی رہائش کا جہاں چاہے انتظام کر لے میری بات سن کر وہ حیران سا ہو کر رہ گیا کر جاؤں گا میرا مسئلہ نہیں ہے میں تو کہیں بھی رہ لوں گا لیکن آپ اکیلے کیسے رہیں گی مجھے جنیت کی میرے لیے یہ فکر مندی بھی کھل رہی تھی میں نے کہا میں تمہارے آنے سے پہلے اکیلے ہی رہ رہی تھی برحال چند دن میں اپنا انتظام کر لو وہ جواباً کچھ نہیں بولا لیکن چہرے سے پریشان ضرور لگ رہا تھا میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی میں سو رہی تھی میرا کمرہ لوگ تھا اب میں کمرے کو لوگ کر کے سوتی تھی کچھ ہی دیر میں میں نیند کی گرائی میں جانے لگی پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہی تھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرے برابر میں کوئی سو رہا ہے لیکن میرے کمرے میں بہت اندھیرہ تھا اتنا اندھیرہ کہ میں اس شخص کو نہیں دیکھ پا رہی تھی بس یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے برابر کوئی سو رہا ہے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی مجھے جل بازی میں کچھ نہیں سوچی تو میں چلانے لگی لیکن اگلے ہی لمحے میری برابر لیٹا شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اس سے پہلے کہ میں بیٹھ سے اٹھ کر جاتی اس شخص نے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا اب تو میں بدھواسی ہو گئی تھی اس سے پہلے کہ میں اپنے بچاؤں کے لیے کوئی تطبیر اختیار کر دی اس شخص نے سائٹ پہ رکھا لیمپ آنڈ کر دیا اس شخص کو دیکھ کر تو میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی میرے سامنے میرا شہر تھا افصال کب گھر آ گئے تھے وہ بھی بینہ کسی پیش کی اطلاع کے اچانک سے آ گئے تھے اور وہ مسکرانے لگے کہنے لگے تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا جب میں گھر پہنچا تو جنید نے دروازہ کھول دیا تھا اسے معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں لیکن جب میں کمرے میں آنے لگا تو کمرہ لوگ تھا مت پوچھو کھڑکی کے راستے سے مجھے اندر آنا پڑا افصال کی بات کا میں کیا جواب دیتی میں اس وقت بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی اس لیے میں بے تہاشا رونے لگی وہ تو مجھے یوں روتا دیکھ کر سمجھے کہ میں ان کے لیے اداس ہو گئی ہوں اس لیے یوں انہیں اچانک سامنے پا کر رونے لگ گئی لیکن حقیقت تو جانتی تھی کہ مجھ پر کیا بیتی ہے وہ مجھے تسلی دینے لگے صبح جب میں اٹھی تو افصال ابھی سو رہے تھے میں بہت پریشان تھی آج میں نے ڈاکٹر کے پاس ابوشن کروانے جانا تھا لیکن افصال کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا اب میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ افصال سے کیا بہانہ بناوں گی کیسے بات چھپاؤں گی میں پریشان سی باہر لانچ میں بیٹھی تھی جب جنیت کمرے سے نکلا وہ اپنے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا وہ مجھ کو دیکھ کر مسکرانے لگا خالہ کیسا لگا آپ کو سرپرائز میں نے اسے نفرت سے دیکھا اور کہا کہ کس قدر ڈھیٹ اور ڈرامے باز انسان ہو تم ایسی معصومیت سے بھری اداکاری کیسے کر لیتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں ایک طرف خالہ کہتے ہو اور دوسری طرف میں یہ سب سہ سہ کر تھک چکی ہوں اس لیے بنا لحاظ کہ میرے دل میں جو بھی آیا کہنا شروع کر دیا اور وہ ایسا ڈھیٹ تھا کہ اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا خالہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے آپ کی بات بلکل سمجھ نہیں آ رہی میں نے ایسا بھی کیا کیا جو آپ مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہیں جنید کی بات پر میں نے اسے تاثب سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی افصال ابھی سو رہے تھے دراز سے جب اپنی ریپورٹس نکالی اور کمرے سے باہر آئی جنید اب ٹیبل کے پاس کھڑا تھا میں نے وہ ریپورٹس اس کے موپر مار دیں جو کہ اس کے چہرے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئیں اور کہا کہ یہ پڑو اور اپنا غلیس چہرہ لیکن افصال کے اٹھنے سے پہلے پہلے دفعہ اچھاؤ میرے گھر سے میں غصے سے دبے دبے لہچے میں کہا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ افصال کو اس بات کی بھیم بھی پڑے جنید نے وہ ریپورٹ زمین سے اٹھا کر کھولی جیسے ہی اس نے پڑا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی چہرے پر بدھواسی سی چھانے لگی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا افصال لاؤنچ میں آ گئے تھے پتہ نہیں کیسے لیکن وہ سیدھا جنید کے پاس گئے اور ریپورٹس اس کے ہاتھ سے لے کر پڑنے لگے انہیں دیکھ کر تو میری جان میری تن سے جدا ہو گئی میرا گھر برباد ہو جائے گا افصال تو مجھے طلاق دے دیں گے میں بری طرح سے چکرا کر رہ گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی سب بڑی سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہے تھے میری تو روح فنا ہو گئی جنید بھی وہیں کھڑا تھا میں افصال کو دیکھ کر رونے لگی میں نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے افصال جنید مجھے نیند کی میڈیسن دیتا تھا مجھے کچھ علم نہیں ہے خدا کے لئے مجھے طلاق مت دیجے گا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گی میں بستر پر لٹے لٹے ہاتھ جوڑے افصال سے معافی مانگ رہی تھی وہ میرے پاس آئے اور میرے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگے تم پریشان مت ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں نے تمہارے سارے ڈیس نئے سیرے سے کروائے ہیں تم پریگنٹ نہیں ہو شاید کسی اور کی ریپورٹس تمہاری ریپورٹ سے بدل دی گئی تھیں نہ تم گناہگار ہو اور نہ ہی جنید نے ایسا کچھ کیا ہے تم اس کے کردار پر شک مت کرو بس ایک غلط ریپورٹ کی عدلہ بدلی ہے یہ سب غلط فہمی ہے جنید کی طرف اب میری نظر پڑی تو وہ رو رہا تھا بینہ آواز کے آنسو بہا رہا تھا مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر سکتا ہوں مجھے اپنی ماں میں اور آپ نے کبھی کوئی فرق نہیں دکھا میں نے تو کبھی کسی غیر لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو آپ تو میری ماں کی جگہ ہیں میں نے کہا میں نے تمہیں نشے کی سگرٹ پیتے دیکھا تھا وہ کہنے لگا میں نشے کی سگرٹ ہرگز نہیں پیتا ہاں کبھی کبھار سگرٹ ضرور پیتا ہوں اپنا کمرہ بند کر کے آپ کا خیال اس لیے رکھتا تھا میں نے اپنا بچپن آپ کی گوت میں گزارا ہے اس لیے جیسے میں اپنی ماں کیلئے کھانے پینے اور دوا کا خیال رکھتا تھا آپ کا بھی رکھنے لگا مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری وجہ سے اس قدر عذیت کا سامنا تھا تو میں کبھی یہاں آتا ہی نہیں وہ رو رو کر اپنی باتوں کی وضاحت دے رہا تھا ایک غلط ریپورٹ نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا کیا کیا میں نے اپنے بھانجے کے خلاف نہیں سوچا لیکن میرے کمان میں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اکثر ریپورٹ بھی غلط نکل آتی ہیں آپ سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار اپنی ریپورٹ دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لیتی تو ایسا نہ ہوتا